الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یادی اللہ فلا مضللہ و من یضلل فلا هادیلہ و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لکھ و اشہدو ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم و يغفر لکم ذنوبكم و من یتع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله و خیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه و سلم و شر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی حاضرینِ جمعہ بزرگو دوستو اور خواتینِ ملتِ اسلامیہ خیر اور شر نیکی اور بدی اور اچھائی و برائی کی کشمکش بڑی پرانی بلکہ اگر قرآنِ مجید کی روشنی میں دیکھیں تو انسانوں کے زمین پر آباد ہونے سے پہلے ہی انسانوں کے عزلی دشمن ابلیسِ لعین نے اللہ رب العالمین کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں اولادِ آدم کو ورغلاتا اور بہکاتا رہوں گا چنانچہ آدم و حبہ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اور ان کی اولاد کے اس دنیا میں پھلنے پھولنے کے بعد شیطان اپنے عہد کے مطابق اپنی تگو دو کوشش اور محنت میں لگا ہوا ہے اور وہ انسانوں کو ورغلانے بہکانے راہِ حق سے دور کرنے جنت سے دور کرنے اللہ کی رحمت سے دور کرنے اور انسانوں کو جہنم سے قریب کرنے اللہ کے غضب اور ناراضگی سے قریب کرنے میں کوئی بھی دقیقہ فروق داشت نہیں کرتا کسی بھی قسم کی کوتاہی اس کی طرف سے نہیں ہوتی ہے یہ تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو شیطان کے فریب سے بچانے کے لیے ابلیس لعین کے بہکاوے اور اس کی چالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ دنیا میں مبعوث فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار نبی اور رسول آئے جو انسانوں کو سرات مستقیم بتاتے رہے راہ حق بتاتے رہے رحمان کا طریقہ بتاتے رہے اور شیطان کے راستوں سے متنبیہ کرتے رہے اس کی چالوں سے ان کو تنبیہ کرتے رہے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے سادش کی ان کو نبی نہیں مانا ان کو رسول نہیں مانا ان کے قتل کے در پہ ہوئے ان کو سولی دینی چاہیے لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا زندہ اپنے جسم کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا اس کو سولی دے دی اور نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کر دیا اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو سولی دے دی گئی لیکن ہم اہلِ ایمان قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ان کو سولی دے سکے بر رفعہ اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ آنے کے بعد شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں گے اسی کے مطابق وہ فیصلے کریں گے اور اس کے بعد ان کی وفات ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آتمان پر اٹھا لیا ایک لمبہ عرصہ گزر گیا دنیا میں کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی پیغمبر نہیں کوئی راہ حق بتانے والا نہیں اور یہ بات کسی ایک خطے کی نہیں کسی ایک علاقے کی نہیں کسی ایک ملک کی نہیں کسی ایک ذات اور برادری کی نہیں پوری دنیا عجیب و غریب انارکی کی حالت میں شرکت زوروں پر بداعت و خرافات زوروں پر شیطان لعین کے کارنامے زوروں پر یہ انسانیت چل پڑی رحمان کے راستوں سے دور شیطان کے راستوں پر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً پونے چھے سجی گزر چکیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی کو رحم آیا اس انسانیت پر اور رب کائنات نے اس اولاد آدم پر سب سے بڑا احسان فرمایا کہ مکہ میں قریش کی اندر عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کی بیوی آمنہ بنت وحب کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس سال کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبی بنایا رسول بنایا امام الانبیاء خاتم النبیین افضل الرسل سیدِ ولدِ آدم آپ کو نبوت دی گئی آپ کو رسالت دی گئی اور پوری انسانیت کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا آپ کو رسول بنایا گیا آپ کی ولادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں علماء کے دنمیان اختلاف ہے کہ آپ کی ولادت نہ ربیع الاول کو ہوئی یا بارہ ربیع الاول کو ہوئی اس سے قطع نظر حقیقت یہ ہے کہ امام الانبیاء اس دنیا میں آئے خاتم الرسل کو مبعوث کیا گیا آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا گیا اور ظاہر ہے آپ کا آنا اس انسانیت کے لیے بہت بڑا اخصان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ عَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی نبوت کو اپنے آخری نبی کے مبعوث کیے جانے کو اہلِ ایمان پر پوری انسانیت پر اپنا سب سے بڑا اخصان بتلایا تو آپ آئے تئیس سال تک نبوی زندگی آپ نے گزاری قرآن نازل ہوتا رہا شریع احکام نازل ہوتے رہے آپ لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے رہے سراتِ مستقیم بتاتے رہے شرک چھڑوایا آپ نے بدعات چھڑوائیں غیروں کی عبادت چھڑوائیں ان انسانوں کا حقیقی رشتہ ان کے مالک سے جوڑا اور جوڑ کر بتایا اور تئیس سال کے بعد تئیس سال کا نبوی دور گزارنے کے بعد تیرے سٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی لیکن آپ کی وفات سے پہلے آپ کے انتقال سے پہلے دین مکمل ہو گیا شریعت مکمل ہو گئی قرآن کا نزول مکمل ہو گیا پڑھیں صحیح مسلم کی وہ روایت اور اپنے سامنے رکھیں ایک یہودی آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کہ اے عمر آپ اپنے قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہیں اگر وہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو جس دن وہ نازل ہوئی ہوتی ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے کہا کون سی آیت کہا وہ آیت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی پوری کر دی وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا اور بحیثیت دین اور مدھب میں اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا عمر بن خطاب نے کہا کہ تم عید منانے کی بات کرتے ہو میں جانتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی کہتے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا میدانِ عرفات میں عرفہ کے دن نوز الحجہ کو شام کے وقت یعنی عصر کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ذرا غور کریں عرفہ کا دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ اکرام ایک لاکھ سے زائد صحابہ اکرام کے ساتھ حج کی ارکان ادا کر رہے ہیں اور عرفہ اگر کسی کو نہیں ملا وقوف عرفہ تو اس کا حج نہیں عرفات کا وقوف یہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہتے ہیں عمر بن خطاب جمعہ کا دن تھا عرفہ کا دن تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی یہ آیت بتاتی ہے کہ دین مکمل ہے شریعت مکمل ہے اور دین وہ ہے جو اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا جاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اقوال آپ کے فرامین اور آپ کی حیاتِ طیبہ کی شکل میں ہو یہ ربیع الول کا مہینہ شروع ہو چکا اسی ربیع الول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ابھی میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا لوگ مختلف مدہبوں کے ماننے والے اپنے رہنماؤں اور قائدین کے جنم دن مناتے ہیں یومِ ولادت مناتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو بڑی تعداد میں پوری دنیا میں موجود ہیں پچیس دسمبر کو وہ بھی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ ولادت مناتے ہیں کرسمس ڈے مشہور ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن وہ ان کی آپ ان کی طرز زندگی دیکھ لیں ان کی اعمال دیکھ لیں ان کا دین دیکھ لیں ان کا مدہب دیکھ لیں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا دن ان کی پیدائش کا دن اور اس کے دریے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے لیکن ایمانداری سے ذرا سوچئے گا کہ ان کا یومِ ولادت منانے والے جس دین پر قائم ہیں جس شریعت کو مانتے ہیں جو طریقے وہ دین کے نام پر یاد انہوں نے کر رکھے ہیں جو ان کا طرز زندگی ہے کیا واقعی یہ طرز زندگی یہ دین یہ شریعت یہ اصول یہ ذوابط یہ احکام اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ہو سکتے ہیں کیا کسی بھی نبی اور رسول کی ہدایات میں شرک کو بدعات کو اللہ کی نافرمانیوں کو کوئی جگہ ہو سکتی ہے نہیں اور قطعا نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیف میں بیان فرمایا تھا لَتَتَّبِعُدَّا سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكَمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ کہ اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا فمن اور کون افسوس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہم لوگوں پر بہت حد تک ثابت صادقاتی ہیں وہ کرسمس مناتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے ہم کیوں دوسروں سے پیچھے رہے ہم کیوں اپنے نبی کے محبت کے ادھار میں پیچھے رہے چنانچہ ہم نے بھی ربیع الاول کی ایک تاریخ کو عید کا دن بنا لیا ہم بھی وہ کام کرنے لگے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں جن کا پیارے نبی کی تیس سالہ نبوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں جن کا چالیس سالہ تیس سالہ خلفاء راشدین کے دور سے کوئی تعلق نہیں مقصد کسی کی تنخیص نہیں مقصد کسی کا استہزہ نہیں مقصد کسی پر تعلو تاریض نہیں ہے لیکن مقصد یہ ضرور ہے کہ ہمارے لیے اسوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے کلمہ کسی اور کا نہیں پڑھا ہم مسلمان ہیں اشہدوا اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ اس کے بارے میں ہم یہ ضرور دیکھیں کہ جس کے نام پر جس کی محبت پر ہم یہ کام کر رہے ہیں خود اس کا رویہ کیا تھا اس کی صیرت کیا تھی اس کے ماننے والوں کی صیرت کیا تھی اس کے ساتھ جان دینے والوں کی صیرت کیا تھی ان کا طریقہ کیا تھا کیا طریقہ تھا پیارے نبی سے اور محبت کرنے والوں کا کہ جب صلحِ حدیبیہ کے موقع پر قریش کا ایک نمائند آیا عربہ بن مسعود اور جب وہ گیا وہاں سے جو منظر اس نے دیکھا تھا صحابہ کا اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اپنے نبی کے ساتھ عشق کا اپنے نبی کے ساتھ جذبات کا اپنے نبی سے علفت کا اس نے کہا تھا قریش کے لوگوں سنو میں بڑے بڑے بادشاہ ہوں کے یہاں گیا ہوں بڑے بڑے بادشاہ ہوں اور ان کے درباروں کو میں نے دیکھا ان کی رعایہ کو دیکھا ہے لیکن اللہ کی قسم محبت کے ماننے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی وہ علفت میں نے کہیں نہیں دیکھی نبی کا لعاب مبارک زمین پر نہیں گرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا اور وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر بطور تبرک اپنے جسم پر مل لیتے ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو کرتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کرنے کے لیے اس کو انجام دینے کے لیے اپنے نبی کے اس حکم کو ماننے کے لیے وہ دوڑ پڑتے ہیں کیا ان صحابہ اکرام نے جن کی محبت کا یہ عالم تھی کیا واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منایا ہے اسی طریقے سے جس طرح سے ہم مناتے ہیں جس طریقے سے ہم کرتے ہیں کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور دوسروں میں جبکہ پیارے نبی نے فرمایا من تشبہا بقومن فہوا منہم جو کسی دوسروں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہم لائیں گے کہاں سے دین ہم لائیں گے کہاں سے شریعت ہم کس کو دین کہیں گے دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی نے پورا کر دیا شریعت کو مکمل کر دیا رب کا احسان ہے اگر رب قرآن کے نزول کو پورا نہ کرتا دین کو مکمل نہ کرتا شریعت مکمل نہ ہوتی تو ہر آدمی دین میں نہیں رہی کی دیں یاد کر لے تک عبداللہ کا کہاں ہوا بھی دین ہو جاتا عبدالرحمان کا کہاں ہوا بھی دین ہو جاتا عبدالمالک کا کہاں ہوا بھی دین ہو جاتا عبدالجبار کا کہاں ہوا بھی دین ہو جاتا نہیں بلکہ دین وہ ہے شریعت وہ ہے جس کے بارے میں پیارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا آتاکم الرسول فَقْضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول جو دیں وہ لے لو رسول جس سے منع کریں اس سے تم بعد آ جاؤ ایک حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا تھا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِيينَ نَمِن بَعْدِي میری سنت کو لازم پکڑنا میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی سنت کو لازم پکڑے رہنا عَذُّو عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزْ جیسے داتوں سے کوئی چیز مضبوطی سے ٹھامتے ہو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے ٹھامے رہنا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُرِ دین میں نئی نئی کیزیں ایجاد کرنے سے بچنا کیونکہ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدَعْتِ دین میں ہر نئی کیز بدعت ہے اور بدعت نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی یہ میں اور آپ کہوں کہ بدعت اچھی اور بری ہوتی ہے میرے نبی تو فرماتے ہیں وَكُلُّ بِدَعْتٍ ذَلَالَ ہر بدعت دین میں نکالا گیا بدعت کا معنی ہے دین میں نکالا گیا ایسا کام جس کی اصل اور بنیاد نہ قرآن میں ہو نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں فرمایا ہر دین میں نیا ایجاد کیا جانے والا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے وَكُلُّ بِدَعْتٍ فِي النَّارِ اور گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے پڑھو پیارے نبی کا فرمان مَنْ اَحْدَثَ فِي عَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ صحیح بخاری کی روایت ہے ہم سب کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی عہدتہ نیا کام ایجاد کیا جو دین کا حصہ نہیں وہ قابل رد ہے قابل قبول نہیں اور صحیح مسلم کی روایت مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمُرُنَا فَهُوَ رَدٌ جس نے دین کے نام پر کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں آپ فرماتے ہیں وہ لائق رد ہے تین زمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ یعنی صحابہ اکرام کا اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین کا اور ان کے بعد ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تئیس سالہ نبوی دور صحابہ اکرام کا تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سو سالہ دور اور اس کے بعد تابعین اس کے بعد تبع تابعین اس کے بعد محدثین اکرام امام بخاری امام مسلم ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین اور ایمہ اربعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے گاً سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے بندو امام الانبیات محبت کرنے والو خاتم النبیین کی محبت میں سرشار لوگو جن لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے کیا واقعی انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا یوم ولادت اسی طرح سے منایا جس طرح سے ہم مناتے ہیں اگر نہیں تو امام مالک رحمہ اللہ کی دو باتیں آج کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک بات تو یہ امام مالک رحمہ علیہ نے فرمایا تھا اس امت کے بعد کے لوگ انہی راستوں پر چل کر صحیح راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں جس راستے پر پہلے کے لوگ چلے تھے صحابہ تابعین تب تابعین اور ایک بات بتاؤں دنیاوی ترقی یہ ہے کہ آدمی بلکل آخری دور میں ہو اور دینی اور شریعت بار سے ترقی یہ ہے کہ آدمی پیچھے چلا جائے ریورس میں چلا جائے اور پیچھے چلتے چلتے پہنچ جائے اس زمانے تک جو زمانہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی ایک بات اور بہت اچھی کہتے ہیں من ابتداء فی الاسلامی یراہو حسنا جس نے اسلام میں کوئی نئی بات ہی جاد کی اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے یہ حسن ہے یہ عمدہ بات ہے فَقَدْ زَعْمَا عَدْنَا مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةِ گویا کہ وہ اس بات کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ورنہ نبی نے بھی تو ہمارے لئے یہ طریقہ بتایا ہوتا تئیس سال میں کبھی تو آپ نے ایسا کیا ہوتا آپ کے خلفاء راشدین نے تو کیا ہوتا آپ کے صحابہ اکرام نے تو کیا ہوتا آپ کے نوازوں نے تو کیا ہوتا آپ کی بیٹیوں نے تو کیا ہوتا آپ پر جان چھڑکنے والے صحابہ اور ان کے بعد تابعین تب تابعین محدثین فقہائی عظام ایم ای عربہ رحمہم اللہ کسی نے تو کیا ہوتا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مَا لَكُم مَا لَمْ يَكُن يَوْمَئِذٍ دِینا لَا يَكُون الْيَوْمَ دِینا جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا جو نبی کے دمانے میں دین نہیں جو نبی کے دمانے میں شریعت نہیں وہ آج بھی دین اور شریعت نہیں ہو سکتا اپنی بات پر پھر میں پلٹتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں وقت ہے ہمارے پاس مطالعہ کریں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ کی تئیس سالہ نبوی دور کا اور اس کے بعد چلے جائیں ہم خلافہ راشدین کی خلافت میں چلے جائیں طابعین کے دور میں چلے جائیں طابعین کے دور میں اگر واقعی لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اسی طریقے سے منایا ہو جس طریقے سے ہم مناتے ہیں تو ٹھیک شرف کی بات فضل کی بات اور اگر نہیں تو قطعا ہمارے لئے درست نہیں ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دم بھی بھریں اور وہ کام کریں کہ جس پر جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ وہ کام کریں کہ جس پر جس کو خلافہ راشدین نے نہ کیا وہ کام کریں جس کو صحابہ نے نہ کیا وہ کام کریں جس کو اہمہ عربان نے نہ کیا وہ کام کریں جس کو محدثین نے نہ کیا اس تیس پر سنجیدگی سے ضرور غور کیجئے اگر اپنے نبی سے محبت ہی کرنی ہے تو آؤ نبی کی سنتوں پر عمل کرو محبت کرنی ہے تو نبی کے طریقوں پر عمل کرو محبت کرنی ہے تو پنج وقتہ نماز جوں چھوڑتے ہو کہ جس کی ادان بھی جس کی اقامت کی بھی اور جس کی خود اور خود نماز بھی اللہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ایک مومن ہما وقت نبی کو یاد کرتا ہے سال میں ایک بار یاد نہیں کرتا نبی سے محبت ہی ہے تو صحیح مسلم کی وہ ربایت آپ سے مختلف نفلی روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا سنوار کے روزے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میرے اوپر وحی نازل کی گئی ہم کو سنوار کا دن تو یاد ہے نہیں بس سال میں ایک دن یاد ہے بس ایک دن محبت کا ادھار ہو جائے کافی تو سنگیدگی سے غور کیجئے گا آنے والی ہے وہ تاریخ اگر نبی کی سنت ملے ہم عمل کریں اور اگر نہیں تو اپنے آپ کو ہم نبی کی سنت کے خلاف کام کرنے والوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ ادا فرمائے اپنے نبی سے حقیقی معنوں میں محبت کی توفیق ادا فرمائے ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق ادا فرمائے ان کاموں کی توفیق دے جن پر کتاب و سنت پر کتاب و سنت کی مہر نہ ہو جو کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو آمین بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَدِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِلْآيَاتِ وَضْدِكِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرْرُوفِ الرَّحِيمٌ